ہمارا موضوع ہے فقہی کالم فقہیحات یا فقہیہ کالم سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ صافتی اسطلاح ہے کسی بھی موضوع پر آسان سلیس اردو میں مزہیہ انداز میں بیس کرنا اس کی خوبیوں اور خامیوں پہ اپنی رائے کا اظہار کرنا مثلا کوئی عدبی سیاسی شخصیت ہے اس سیاسی شخصیت مزہیہ فنی کوئی چیزیں اس پہ اردو کے اندر بیان کرنا دوسرے صورت میں فقہیہ کالم کی آسان الفاظ میں میں کہوں تو مزہیہ کالم جو ہوں گے جن میں مزہ پیدا ہوگا وہ کیا کہلائیں گے فقہی کالم فقہیہات یا فقہیہ ٹھیک ہو گیا مثلا احمد عدیم قاسمی نے حرفو حقائط کے انوان سے روزنامہ امروز میں فقہیہ کالم لکھے اس کے علاوہ ایک اور سیکنڈ ایر کا ثبت تھا پرانی اردو میں خاکہ تھا مولانا زفر علی خان کے بارے میں مصنف کا نام مجھے بول رہا ہے مجھے بعد میں یاد ہے تو میں ڈسکرپشن میں نیچے دے دوں گا اس مولانا زفر علی خان بلتا تو انہوں نے جملہ لکھا تھا کہ میں جس وقت ذمہ دار اخبار پر پابندش تھی اور میں دلی میں نئی دنیا میں فقہیات کی فقہیات کا کلمبس تھا اب کیا تھا اس میں جملہ ہے کہ جس وقت مولانا زفر علی خان ہمارے دفتر میں تشریف لائے ذمہ دار اخبار پر پابندش تھی تو میں نئی دنیا میں فقہیات کا کلمبس تھا مراد کیا ہے کہ نئی دنیا ایک اخبار کا نام تھا اس اخبار میں وہ مصنف فقہیات یعنی مزایہ کالم لکھا کرتے تھے تو ساتھ میں کلمبس تلمیہ کہہ سکتے ہم لکھی ہے اس وجہ سے کہ کلمبس کشتی رانی کا مائر تھا جس نے ایک نئی دنیا دریافت کی مراد کیا ہے جو امریکہ دریافت کیا تھا تو اس بنیاد کو کہتا ہے کلمبس تھا کہ اپنے آپ کو کلمبس قرار دیا کہ فقہیات قیہات کی کالم لکھا کرتا تھا اور نئی دنیا میں لکھتا تھا نئی دنیا کلمبس سے مشروط کر کے جملے میں اسے بیان کیا